بسم اللہ الرحمن الرحیم مبرم خواتین و حزرات آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے اس سے خود فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کتنے لوگ موجود ہیں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے مسلف ہو عدیب ہو ناول نگار ہو ڈراما نگار ہو مقالمہ نگار ہو یہ معاشرے کا وہ مسیحہ ہوتا ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کام کرتا ہے اپنے قلم سے اپنی سوچ سے تبدیل لانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے جتنے بھی عدیب گزرے ہیں ہمارے آپ کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو جو خدمات انجام دی ہیں معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے معاشرے کی چتمت کرنے کے لیے وہ ان کو آپ لفظوں میں ان کا شکریہ ادھار میں ہی کر سکتے ہیں عظیم لوگ سلام ہیں ان سب کو ایسے ہی عظیم رائٹروں میں سے ایک ہمارے شوقت صدیقی صاحب شوقت صدیقی صاحب نے جو کلیویزن کے لیے کام کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے جو انہوں نے لکھا وہ سب بھی آپ بہو بھی واقف ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے دکتی بھی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے معاشرے کی انہوں نے باہر کے چیزوں سے متاثر ہو کر کہ نہیں کردار تخلیق کیے انہوں نے اپنی خطے سے اپنے زمین سے اپنی زمین کی مٹی سے لوگوں کو اٹھایا اور ان کرداروں کو لوگوں کے سامنے لگا کر کے پیش کیا جو لا زوال ہیں جو کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتے ہیں یہ کمال اللہ تعالیٰ نے رائٹر کو دیا ہوتا ہے وہ رائٹر ہی ہوتا ہے جو اپنی ایک جملے میں ایک مقالمہ نگار جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ایک جملے میں اتنی بڑی بات کر جاتا ہے کہ جو شاید دوسرا کوئی اگر صفحے کے صفحے لکھے تب بھی وہ نہیں کر پاتا وہ صرف ایک مقالمہ پورا کر دیتا ہے کہ ساتھ کے طور پر غدارانِ وطن کا بھی ذکر ہو رہا تھا جو لوگ لوگ وطن کو بیچ رہے ہیں اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں ملک سے غداری کر رہے ہیں اور یہاں کی عوام کو بھلکتا کو چھوڑ رہے ہیں معصوم بچوں سے ان کا دودھ چھین رہے ہیں لوگوں سے ماں سے ان کی بچوں کو جدا کر رہے ہیں اور انگنت مظالم کر رہے ہیں کروا رہے ہیں وہ لوگ ان کو صرف ایک مقالمے میں ایک بہت بڑے مقالمہ نگار نے سمو دیا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے اندر ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور وہ ہمیں جب نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان کتنا وسیع ہوتا ہے کتنی دور تک اس کے نقصان کے نتائج جو ہیں جاتے ہیں وہ مقالمہ یہ ہے کلاری میں اگر لگڑی کا دستہ نہ ہوتا کلاری میں اگر لگڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لگڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا اب دیکھیں آپ کتنی گہری بات ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے معاشرے میں آپ کا ساتھی ہے آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے اٹھا گھٹا کھاتا پیتا ہے وہ اگر آپ کو نقصان پہنچانی کی کوشش کرے گا تو اس کا نقصان کس قدر کتنا لمبا ہوگا نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں اسی طرح ایک سماجی نا جو غیر متوازن سماج ہے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ایک فقالبہ نگاہ لکھتا ہے سیٹیوشن یہ ہے کہ شادی میں جانا ہے کسی عام آدمی غریب آدمی کو اور اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو شادی میں پہننے کے لائق ہے اور وہ جوڑا اس نے گھلوا کر کے ایلگ نہیں پہنگوہ دیا ہے کہ خوش ہو جائے گا اور پھنستری کر کے پہنگے چلا جائے گا جب وہ جاتا ہے اوپر چھتبر اپنے اس لباس کو دیکھنے کے لیے تو وہ لباس میں موجود نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا چور نے میرا لباس چورا لیا شاید اس کو مجھ سے زیادہ اس لباس کی ضرورت ہے لیکن اب علیمیہ یہ ہے کہ میں شادی میں شریک کیسے ہوں گا بھائی اگر ننگوں کی بارات ہوتی تو میں یوں ہی چلا جاتا یہ ایک ایسا تھپڑ ہے جو صرف عدیب دے سکتا ہے اس مارچنے میں جو عدیب ہے صرف جو مقالبندگار ہے جو رائٹر ہے جو نابل نگار ہے ایسا ہی سچا نابل نگار آپ کہہ لیں ڈراما نگار کہہ لیں وہ جنرلسٹ تھے بہت بڑے لیکن جو پہلو انکم ہے چونکہ میں تھو میرا پہلو گرامے سے تو میں گراموں کی بات زیادہ کر رہا ہوں تو انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور انہوں نے اپنے کلم سے خدا کی بستی جیسی لاز زبال سی دن تخلی کر دی اس کے بعد جنرلس جو آپ سب کے سامنے ہے جو میں سمجھتا ہوں ٹیلیویجن پاکستان ٹیلیویجن کے چند بہترین بہترین سے بہترین ڈراموں میں شمار ہوتے ہیں یہ دونٹ راہ میں سراج تحسین پیش کرتا ہوں شوکر صدیقی صاحب کو ان کے بارے میں بولنے کے لیے اتنے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھنا چیز میں جتنی طاقت ہے میں بول پایا ہوں شاید بہت سی باتیں میں بول نہ سکا لیکن اتنا ضرور ہے کہ شوکر صدیقی کاش کہ آج بھی شوکر صدیقی ذلہ ہوتے تو آج بھی ہمیں چند اچھی چیزیں دیکھنے کو مل جائے بہت بہت شکریہ